اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور پروفٹ میں ریڈنگ کر رہے ہوں گے دوستو اگر آپ لوگ ہو لاؤس کے اندر آپ کو میتھڈ آتا ہے یا ایک عرصہ سے فوریکس کے اندر ہو اور ابھی تک آپ نے ایک روپیہ بھی نہیں کمایا اگر آپ فوریکس کے اندر تمام میتھڈز کو بھی جانتے ہو اور سٹل لاؤس کے اندر ہو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اگر آپ لوگ پروفٹ کرنا چاہتے ہو تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ نے سٹارٹ سے لے کے اند تک سکپ نہیں کرنی بلکہ مکمل دیکھنی ہے اور سننی بھی ہے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اٹلیس یہ چار بار آپ لوگوں نے یہ ویڈیو کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے بے شک اس کو اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لیں اور ریپیٹ کرتے رہے ہیں ہمارا سائیکولوجی ماسٹر کلاس پارٹ ون میں ہم نے کچھ ریسرچ کی ہے آپ لوگوں کے لیے جیسے کہ میں نے سٹیٹس پہ بھی لگایا تھا اپنے انسٹراغرام اور اپنے وارس ایپ کی سٹیٹس پہ کہ میں تین بجے تک رات کے اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں سائیکولوجی ماسٹر کلاس پارٹ ون پہ سب سے پہلے میں نے سائیکولوجی پہ ورک کرتے ہوئے جو مجھے مشکلات پیش آئی ان مشکلات کو میں نے سب سے پہلے ان کو باہر نکالا لکھا اور آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ان مشکلات کا سلوشن دینے کے بعد آپ لوگوں کی مشکلات بھی سنوں لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ سائیکولوجی ماسٹر کلاس پارٹ ون کے کنسسٹنٹ پارٹس آئیں یعنی کہ پارٹ ٹو پارٹ تھری پارٹ فور فوراں چاہتے ہو تو آپ لوگوں نے جو جو میں چیزیں آپ سے پوچھوں گا آپ لوگوں نے کومنٹس کے اندر مجھے جواب دینا ہے آنسر کرنا ہے تاکہ میرا جو ویڈیو بنانے کا جو جذبہ ہوتا ہے نا بوسٹ کرے کہ بھائی میں نے ویڈیو بنانی ہے میرا کوئی ویٹ کر رہا ہے میں نے پہلے چارٹ ریڈنگ ماسٹر کلاس پارٹ ون بھیجا ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے بہت پسند کیا انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی نیکسٹ ویڈیو میں لازمی ڈالوں گا اب ٹریڈنگ سائیکولوجی بیسیکلی ہوتی کیا ہے دیکھیں آپ لوگ ٹریڈنگ کرتے ہو تو اس کے اندر ایک ٹرم ٹریڈنگ سائیکولوجی ہے جو کہ اکثر ہمیں نہیں پڑھائی جاتی جس کی وجہ سے ہم فوریکس کے اندر لاز کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک لائن لکھی ہے do you know about the most powerful method in فوریکس yes آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا سب سے powerful method کون سا فوریکس کے اندر آپ کو different different mentors different different نام بتائیں گے different نام بتائیں گے کوئی اپنی پھکی بیچے گا تو ان کے لئے anti venom بھکی بھی ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بھی بہت پیاری بھکی ہے psychology اگر آپ لوگوں کی psychology مضبوط ہے کون سی psychology trading psychology اگر مضبوط ہے تو آپ لوگ فوریکس میں کبھی بھی loss نہیں کر سکتے psychology سیکھیں دیکھیں psychology آپ کی کوئی نہیں بنا سکتا تمام mentors کرتے ہیں psychology پہ work ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ آپ کی اپنی emotions اور mental state کو control کرنے کو کہتے ہیں psychology اپنے اپنے آپ کو control کرنا ہوتا ہے psychology میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اپنے آپ پہ کیسے کابو رکھ سکتے ہیں ہم کون سے سے points ہیں جو غلط کرتے ہیں اور ان غلطیوں کو کیسے صدھار سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ بھی mention کیا کہ psychology ایک ایسا method ہے جس کے وجہ سے آپ profit میں آ سکتے ہیں آپ چاہیں دنیا کا کوئی بھی method کوئی بھی method سے مراد کوئی بھی technicals کا method جیسے ہم پڑھا رہے ہیں price action s ہوتا میرے ذہن میں بھی نہیں ہوا کرتا تھا ہماری لارٹ سائز فکس نہیں ہے یہ سب سے بڑا ریزنال لاز کا ہر اس کو نیکسٹ اس کا پروپر کیور ڈسکس کریں گے ہماری ریل کے اکاؤنٹ کے اکارڈنگ کتنے لوگوں کا ایک لارٹ سائز فکس لارٹ سائز پلان موجود ہے کہ میں اس اکاؤنٹ پر یہ فکس لارٹ سائز رکھوں گا اور پلان بنانے کے باوجود بھی اس کو فالو نہیں کرتے یہ بیماری کتنے لوگوں میں موجود ہے مجھے صرف یہ لوگ بتا دیں یہ والی بیماری کتنے لوگوں میں موجود ہے مجھے بتائیں گے اور اس کے ایکسٹرا جو میں پڑھا رہا ہوں اگر اس کے علاوہ آپ کے اندر کوئی بیماری ہے سائیکولوجس ریلیٹڈ کوئی آپ کوئی ایشو ہے تو اپنے کمنٹ میں بتانا اس پر اگلی ویڈیو بنے گی پھر ہم آگے آتے ہیں انٹری پوائنٹ جہاں سے ہم انٹری دیتے ہیں وہی سے مارکیٹ اگینسٹ چلی جاتی ہے ہم کہتے ہیں ہمارا میتھرڈ اگینسٹ ہے کال ایک ایس انڈی والا بندہ آیا پرسون ڈ ایورجنس والا بندہ میرے سے ملنے آیا کہتا سر جدہ سے ٹریل لیتا ہوں اگینسٹ چلی جاتی ہے میں نے کہا بھائی میتھرڈ میں ایشو نہیں ہے آپ کی سائیکولوجی نہیں بنی ہوئی آپ کو میتھرڈ کے اوپر کانفیٹنسی نہیں ہے جہاں سے آپ انٹری لیتے ہو آپ کے اگینسٹ چلی جاتی ہے یہ بیماری کتنے لوگوں میں ہے کمنٹس کے اندر بتائیں مجھے جلدی سے شاباش سٹوپ لوس ہنٹنگ ہم جہاں سے انٹری لیتے ہیں ہماری مارکیٹ اگینسٹ چلی جات جاتی ہے اسل ہٹ کرتی ہے اور واپس آ جاتی ہے پہلی بیماری تھی انٹری پوئنٹ جہاں سے انٹری لیتے ہیں اگینسٹ چلی جاتی ہے ہمارا اکاؤنٹ اڑا دیتی ہے اب سٹوپ لوس ہنٹنگ کے اندر میں نے پوئنٹ نوٹ کیا جو میں سب سے زیادہ سنتا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ بخاری اکیڈمی بہت بڑا پلیٹ فارم ہے نیشنل لیول کا ہزاروں لوگوں سے میری دل کو بات ہوتی ہے ہزاروں لوگوں سے میں ایک پورے منت کے اندر ملتا ہوں میٹنگز کرت ہوں باہر کی جو کمپنیز ان کے ساتھ بات کرتا ہوں باہر کے لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوں فارنرز کے ساتھ ڈیلز ہوتی ہیں تو میں جو سب سے زیادہ ورڈ سنتا ہوں ہم جہاں سے انٹری لیتے ہیں ہماری مارکیٹ اگینسٹ چلی جاتی ہے ایسل ہٹ کر کے واپس آ جاتی ہے کیا آپ کے اندر یہ بیماری ہے تو مجھے کمنٹس میں بتائیں پروفٹ لوس مینجمنٹ ہم لوس والی ٹریڈ کو بہت زیادہ ہولڈ کرتے ہیں پروفٹ والی ہم 0.20 کے اندر بند کریں گے لوس والی ٹونٹری ڈالر کے اندر بند کریں گے میں نے آج بھی ایک سٹوڈنٹ کا اکاؤنٹ میرے پاس لاغ ان تھا لاغ ان کیسے تھا مجھے اس نے لاغ ان کر کے دیا ہوا ہے کہ سار میں نے سائیکولوجی پہ ورک کرنا ہے کیونکہ میں نے اسے ایک بات بولی تھی بڑے پریشان تھی وہ میں نے ایک بات بولی تھی کہ زندگی کے دو مہینے آپ مجھے دے دو کیسے میں نے کہا مجھے اکاؤنٹ لاغ ان کر کے اپنا دے دو میں انٹری نہیں لگاؤں گا ٹریڈ تم لگاؤگی بند میں کرواؤں گا ٹریڈ آپ لگاؤگی مجھے بتا دوگی کہ اس بیس پہ لگائی ہے بند میں آپ کی کرواؤں گا اچھا اس نے میرے دیکھتی دیکھتے ایک ٹریڈ پانچ ڈالر لاؤس میں ہولڈ کی ایک شہر یہ چھبیس ڈالر میں بند کر دی یعنی کہ پانچ تک لاؤس چلا گیا اس نے ہولڈ رکھی لیکن جب پروفٹ کی باری آئی ایک شہر یہ چھبیس مینجمنٹ ہی نہیں ہے کیوں نہیں ہے اور پتہ بھی یہ کرنی ہے مینجمنٹ لیکن جب مارکیٹ میں جاتی ہے تو نہیں ہو پاتی ہم کہتے ہیں ہمارے پر کالا جدو ہے چلے فورکس میں تو at least نہیں کہتے لیکن ویسے پاکستانیوں کو ایک موٹو ہوتا ہے سار ہمارے پر کالا جدو ہوا گا پتہ نہیں ناکامی اور یہ کالا جدو ہوا گا لیکن یہ سائیکولوجیکل ایشو ہیں ٹھیک ہے کبھی ذری mental state کو بھی ہم کالا جادو کہہ دیتے ہیں تو وہ دیکھیں ہمارے پہ جادو ہیں جی کالا جادو کسی نے کروا دی ہے وہ mentally بندہ بھی لو نا ویسے بھی اب normal بندہ میں بھی work stress کی وجہ سے کافی psychology میری hurt ہو جاتی ہے اچھا next points کی طرف آتے ہیں lack of knowledge ہمیں اپنے method پہ جس پہ ہم کام کرتے ہیں آتا ہی نہیں ہے number one indicator use کرتے ہیں وہ تو اگر proper آتا ہے تو میں کہتا ہوں اس سے بھی profit کیا جا سکتا ہے price action میں نے دیکھا لوگ ابھی میرے سے price action learn کرتے ہیں یا میرے کچھ s ساتھ ہی کوئی اور میتھڑڈ نکال کے سیکھنے چلے جائیں گے ابھی آدھے سے زیادہ سٹوڈنٹس کی پی اے رہتی ہے اور میرے سے وی بی اے سیکھنے آگئے ہیں ہمارا جو اپنا میتھڈ لاؤنچ ہو رہا ہے زبردستی ٹریڈ کرتے ہیں میں نے میں نے ایک بندے سے ایک بندے نے لاس کر دیا اکاؤنٹ واش کر دیا میرے آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے بھائی بتایا کہ یہ جو اپنے گولڈ کی ٹریڈ لگائی ہے یہ کس اچھا ہے حالانکہ اچھی بلی اس کو میتھڈ آتے ہیں سارے آتے ہیں میں نے کہا بھائی اکاؤنٹ واش ہو گیا جی سار ہو گیا میرے پاس جب آیا میں نے کہا بھائی یہ جو گولڈ کی ٹریڈ آپ نے لگائی ہوئی ہے کس بیس پہ لگائی ہوئی ہے کوئی پتہ نہیں بیس ہی نہیں پتہ حالانکہ آتا بھی ہے یہ بیماری بھی اگر آپ میں ہے تو آپ نے مجھے کومنٹس میں بتانا لو کانفیڈنس لیول ہمیں اپنے میتھڈ پہ یا اپنے انیلیسس پہ کانفیڈنس ہی نہیں ہے مجھے کافی سارے بندے ہیں کہ سار ہمارے اسی پرسنٹ انیلیسس ایکوریٹ ہوتے ہیں لیکن ہمیں اپنے انیلیسس پہ کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم دوسرے بندے کی بات سن کے ٹریڈ کلوز کر دیتے ہیں اچھا سٹارٹ کے اندر میرے ساتھ بھی ہوتا تھا میں نے یورویسٹری بھائی کے انیلیسس کیے کسی بندے نے کہا دیا یہ تو لانگ ٹرم سیل ہے اب اگر آپ یوٹیوب پہ کوئی رینڈم کومنٹس بھی دیکھ رہے ہو نا میں کومنٹس بڑی پڑھتا ہوں ٹھیک ہے میری بڑی عادت ہے یوٹیوب پہ یہ کومنٹس اپنی چینل کے نہیں کوئی رینڈم ویڈیو دیکھ رہا ہوں کوئی جنابی علی مین ویڈیو دیکھ لی کوئی اور کومنٹس لازمی پڑھنے وہ افغانستان کے ایشو ہے کومنٹس پڑھنے تو کومنٹس کے اندر کوئی بندہ اپنا رائے دے رہا ہے میری رائے ادھر تفضیل ہو جاتی بھئی یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے نہیں سر اب اپنا ایک اپنین جو آپ کا اپنینین ہے وہی میں پانچ سال پہلے کیا تھا اور پانچ سال کے بعد میں کیا ہوں پانچ سال کے بعد میرے اندر یہ چینجز آئی ہیں کہ میں اپنے انیلیسس کے علاوہ دنیا کے کسی بندے کے انیلیسس پر ٹرسٹ نہیں کرتا پچھلے سے پچھلے این ایف پی میں مجھے پانچ سے چھ بروکرز کے ایمپلائیز ہیں اور کافی ایکسپرٹ ہیں انہوں نے کہا ڈالر بائے جائے گا میں نے کہا این ایف پی میں ڈالر سیل جائے گا میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی وہ ویڈیو بھی پڑھی بھی ہے کونفیڈنس کے ساتھ کہا ایون کے یوٹیو پہ پبلکلی ناؤنس کر دیا کیا ہوا اگر میں اس بندے کی بات پہ لیک کر جاتا وہ بندہ بھی ٹھیک تھا ٹیکنیکل ایسپیکٹ سے اس فنڈامینٹلی اس نے کافی ریڈ کیا کافی ایڈکیشن ہے لیکن اگر میں لیک کر جاتا تو میں تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا یہ چیز ہے اوور کونفیڈنس ہم دس ٹیڈز پہ منی مینجمنٹ فالو کرتے ہیں گیارمی پہ بھولتے ہیں تو وہ ایک شیط کی ایک لائن ہے ایکسیڈنٹ کین ہیپن ونڈ ڈرائیور ڈرائیور فلیش لی جیسے ہی ہم لوگ گیارمی ٹریڈ پہ منی مینجمنٹ کو بھولتے ہیں ہمارے اندر اوور کونفیڈنس آ جاتا ہے ڈسپلن بھولتے ہیں اس وقت وہ پروفیڈ بھی جاتا دس دنوں کا اور ساتھ ہمارا ایکویٹی بھی واش ہو جاتی ہے اوور کونفیڈنس یہ بیماری آپ کے اندر ہے تو آپ کومنٹس میں بتائیں پھر آگے ریونج ٹریڈنگ یہ سب سے بڑا ریزن ہے فوریکس ٹریڈنگ کے اندر لاؤس کرنے کا سب سے بڑا ریزن ہے سب سے بڑا ریونج ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے ریونج ٹریڈنگ کہتے ہیں یعنی کہ مارکیر سے بدلا لینا کوئی بینکس اور بروکرس سے بدلا لے سکتا ہے کوئی سمارٹ منی کے ساتھ بدلا لے سکتا ہے اگر آپ کہیں لون مسک کے مقابلے میں آپ ٹریڈ کرو بی ٹی سی کو کر سکتے ہو اگر پاکستان میں جو مافیا بیٹھا ہوئے اس کے مقابلے میں ٹریڈ کرو سٹاک میں آپ کر سکتے ہو نہیں تو بدلا لینے کی چکر میں ایک ٹریڈ ہوگی لاؤس میں میں نے اپنے کو پچیس اکاؤنٹ اس طرح واش کیوں گے دو ہزار پندرہ سولہ میں مجھے ایک اکاؤنٹ ابھی بھی یاد ہے ایکس اینس پہ تھا بہت پہلے ایزورو جی بی پی پہ مجھے نفرد ہوگی اس پیر سے مجھے نہیں پتا تھا کروس پیز ہے بڑا لمبا ٹرینڈ میں چلا جاتا میں کیا کیا لاؤس ہو گیا اس لاؤس کو ریکاور کرنے کے لیے میں نے ٹریڈ اور بڑی لگائی 0.10 تھی میں نے 20 لگائی وہ بھی اگینس چلی گی میں نے اور بڑی ٹریڈ لگائی 0.30 وہ بھی اگینس چلی گی میں نے سٹینڈر کی ٹھوک دی وہی بھی میرا اکاؤنٹ واش یعنی کہ پچھلے لاؤس کو ریکاور کرنے کے لیے ریونج لینا مارکیٹ سے اور اکاؤنٹ کو واش کروا دینا یہ سب سے بڑی پرابلم ہے یا پھر اگلی لاؤس والی وہی بھی آنیچے اور ملٹیپا ٹریڈز لگا دینا آپ کا اکاؤنٹ واش کر کے مارکیٹ واپس پروفٹ میں چلے جائے گی اور آپ کو رات کو نیند بھی نہیں آئے گی ان ریلیسٹک ایکسپیکٹیشنز ایک بہت بڑی ریزن ہے آپ کے لاؤس کی بہت زیادہ بڑا پروفٹ کا ٹارگٹ رکھنا جیسے مجھے نا مجھے وہ سٹوڈنٹ جس کا ذکر کر رہا تھا تین ہزار کا اکاؤنٹ مجھے جب لاؤگن کر کے دیا پھر سارا میرا تو ڈیلی کا سو ڈالر ٹارگٹ ہے ٹارگٹ ہے ان ریلیسٹک ایکسپیکٹیشنز ہے بہت بڑی ایکسپیکٹیشن ہے بہت بڑا یعنی کہ ٹارگٹ ہے سٹارٹ میں ایک نئے بندے کے لیے میں نے کہا بھائی دو چار ڈالر پہ کرو سبر و شکر کرو تھوڑی سویسے نہیں سار دو چار ڈالر آپ کے تو بڑی سکرین شٹ آ رہیتے ہیں سو ڈیٹسو کے میں نے کہا کوئی نہیں آ رہے تو میں نہیں ڈالتا ہے چھوڑ دو وہ ڈیفرنٹ ٹاپک ہے میں نے کہا دو چار ڈالر کرو ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی تو پہلے تین دن کے اندر چھے ڈالر ارن کی ہے کال کے دن میں جب پی پی آئی کور سی پی آئی کی نیوز تھی تو وہ چھے سے اکاؤنٹ چلا گیا فورٹی ٹو ڈالر پروفٹ کے اندر میں نے کہا ہم نے دس ڈالر ٹوٹل پروفٹ رکھنا ہے فرسٹ ویک میں ہمارے پاس گین آیا ففٹی ڈالر کا جس میں تین دن مارکیٹ ہیلی نہیں تیسرے دن جا کے وہ سی پی آئی اور کور سی پی آئی نیوز کی وجہ سے لیکن تیچھے ڈالر بن رہے تھے میں نے اس کو زور دبستی ڈر کی وجہ سے انریلیسٹک ایکسپیکٹیشن ختم کروائی اور اب چالیس چھے سے چالیس ہوگی ایکسپیکٹیشن ختم کر دی اپنے ہے یہ بھی بیماری اگر آپ میں ہے نا بلکہ آپ کے اندر سوچ ہے کہ بھئی میں نے لالچ نہیں کرنا لیکن جب مارکیٹ میں جاتے ہو لالچ کرتے ہو یہ بیماری بھی ہے تو کومنٹ کرنا overtrading دیکھو میں جب start میں forex کر رہا تھا نا تو میں سمجھتا تھا کہ forex جو بھی اس گھنٹے trade لینے کا بزنس ہے کیونکہ میں جب mentor نے کہا تھا میرے mentor ہیں جنب اللہ UK میں ہوتے ہیں میرے کزن کہ forex 24 hours کا بزنس ہے part time نہیں ہے 9 to 5 job کے ساتھ forex نہیں ہو سکتی اگر ہو کوئی کہتا ہے نا ہو سکتی ہے اس سے دو سال کا investor password اور history مانگو میں وہ 24 hours کا مطلب یہ سمجھتا تھا کہ ہر وقت trade لینا اور میں کیا کرتا تھا 5-10 ڈالر achieve کرنے کے بعد پھر رات کے ٹائم پہ کوئی نہ کوئی میں نے trade open کر کے وہ بھی دے کے جانا اور loss کرنا تو وہ اس کو کہتے ہیں overtrading target achieve ہونے کے بعد پہلے تو پتہ آپ کو target ہی نہیں ہے پھر achieve ہوگے اس کے بعد trading کرنا overtrading during frustration zone of your mind of mind are trading with disturbed mind ٹھیک ہے ایسی mental state کے اندر trading کرنا جس وقت آپ disturb ہو جیسے میں جب کبھی work pressure زیادہ ہوتا ہے میں اکیلا بند ہوں بہت زیادہ کام سبھالنے ہوتا ہے میں نے 10-12000 بندہ لیڈ کرنا ہوتا ہے میں نے ٹیم لیڈ کرنی ہوتی ہے میں نے ہزار قسم کی companies اور brokers کو لیڈ کرنا ہوتا ہے میں نے اپنے جس ادارے میں کے ساتھ جڑا ہوں اس کے پورے department کو لیڈ کرنا ہوتا ہے اس department کے اگر 40 employees ان کو لیڈ کرنا ہوتا ہے تو میں بڑا stress میں کبھی چلا جاتا ہوں اس وقت غصہ آ رہا ہوتا ہے مجھے بغیر reason کے تو اس وقت جب میں ہفکی سی ہوتی ہے جس کہتے ہیں ہفکان سا اٹھ رہا ہے اس کے اندر ٹریڈنگ کرنا یا مائنڈ یا ڈسٹرپ انوائرومنٹ باہر شور شراب ہے یا میمان آئے میں میمانوں کے بچے بھائی ٹین ادھر سے رونے کے آواز آ رہیے اس وقت ٹریڈنگ کرنا نہیں ہوتی بھائی ٹریڈنگ میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں میرے جو فرینڈز ہیں وہ فریلانسز ہیں سارے آلماس جتنے میرے ساتھ اٹیچ ہیں ایک فرینڈ جو ہے وہ اے سی سی یہ کر رہا ہے باقی سب فریلانسز ہیں وہ مجھے بتا رہا تھا اگلے دن میں نے اس کو منٹل سٹیٹ بتائی میں نے کہا بھائی میں بڑا خوش ہوں اپنی زندگی سے میرے ماں باپ بڑے خوش ہیں میں نے بہت لوگوں کو اللہ پاک کرے میں اللہ پاک ان کو کامیاب کرے آج انہوں نے اپنا کرزہ بھی آلماس اتار دی اور خود بھی پروفٹ میں لیکن یار میرا کبھی کبھار سوسائیڈل سا ہو جاتا ہے میں بڑا مایوس سا ہو جاتا ہوں سٹارٹ میں تو میں وہ سمجھ ایک سوسائیڈل سا ہو گیا ہوں لیکن پھر مایوسی کفر ہے اور اللہ کا ذکر اذکار کر کے سکون محسوس کرنا تلاوت قرآن پاک کو سننا اس سے مائنڈ بڑا ریلیکس ہو جاتا تھا پہلے گانہ لگا دیا کوئی نہیں وہی ٹینشن پریشانی پھر مائنڈ گھوم کے ادھر لیکن جب اللہ پاک کو سننا اور اللہ پاک کے وعدے سننا ریلیکس ریلیکسشن ملتی ہے مجھے آپ کو ایکسپرینس بتا رہا ہوں جتنے فری لانسرز ہیں سارے بچارے اونلائن ورک میں پیسہ بہت ہے لیکن جو مائنڈ ہے اس کو فریش رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے گمیں پھریں فریش مائنڈ میں ٹریڈ کریں اچھا اب آتی ہے باری مارکیڈ کنڈیشن رات کو دو بجے اگلہ دن بندہ کہہ رہا سارے یہ ٹریڈ لگا لوں میں نے کہا رات کو دو بجے انیلیسس بیچ رہا ہے اکروس پیر ہے دو سو چالیس سپریڈ کیا ہو گیا تجھے نہیں بتا رات کے ٹائم ہے اور رات کے ٹائم پہ تو بھائی بڑے سے بڑا میتھڈ فیل ہو جائے گا بڑی سے بڑی آپ کی جو آپ جو انیلیسس کرتے ہو وہ فیل ہو جائیں گی ٹھیک ہے ہر چیز آپ کی فیل ہو جائے گی تو آپ لیکویڈٹی کے بغیر کیسے ٹریڈ کر سکتے ہو یہ بڑا ریزن ہے مارکیڈ کنڈیشن نہیں دیکھنی ابھی پچھلے تین دن لوگ نا لاؤس کر رہے تھے میں نے میسج کیا علاقے کہ بھائی تین دن ہو گئے ہیں مارکیڈ کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے لیکن کنڈیشن نہیں دیکھی کنڈیشن مارکیڈ سلو ہوتی ہے زلیل کر رہی ہوتی ہے ایسا لیٹ کر دیا دوسرا لگا ہے ایسا لیٹ کر دیا بس جو کمیاب ٹریڈر ہے وہ باز آ جاتا ہے جو ہے نا ناکام ٹریڈر وہ وہاں پہ آپ کو ہمارا والیم بیسٹ انیلیسز کا جو کورس ہے آپ کو پروفیشنل وی آف ٹریڈنگ جو کہ آپ کو بہت ایڈوانس لیول پہ لے جائے گی جس کو فادر آف آل میتھرز وہ سٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں جو پہلے جن پہ میں نے ٹیسٹ کیا اور چھے مہینے ٹیسٹ کیا اور اس کا انویسٹر پاسورڈ بھی دوں گا پھر فیر آف لاؤس فیر آف لاؤس میرے کل ایک فرنڈ سے بات ہو رہی تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی یہ ایشیو میں آج کل کیونکہ وہ نہیں آئے ہیں تو یہ ایشیو میں کر رہا ہوں وہ کیا ہے ایک ایسل ہٹ ہونے کے بعد ڈرڈرڈ کے ٹریڈ کرنا پرفیکٹ انٹریز میں مس کر دینا یعنی کہ ایک ایسل ہٹ ہونے اپنے میتھرڈ سے یقین ہی اٹھ گیا ہے یہ نئے بندے کو مذرہ ہوتا ہے اس میں بڑا سال ڈرڈ لگ جاتا لیکن میں آپ کو سٹارٹ کے اندر بتا رہا ہوں یہ ریسرچ بیسٹ ہے میں پرائیس ایکشن سکھاتا ہوں تو میں پرائیس ایکشن کے اندر ساری کتابیں باتیں نہیں سکھاتا میں ریسرچ بیسٹ جو پروون ہے جن پر انٹریز لینی ہیں پرپر سارا کچھ ہے جو میری ریسرچ ہے میں اتنی سکھاتا ہوں کوئی بھی میتھڈ میں جو سکھا رہا ہوں وی بی اے بھی سکھا رہا ہوں تو ریسرچ بیسٹ ہے سائیکولوجی کی کلاس آپ کو پڑھا رہا ہوں تو ریسرچ بیسٹ ہے تو فیر آف لاؤس بھائی ایک ایسے لیٹو ہو گیا دوسرا بھی ہو جائے گا نہیں لگاتے یا لگائی جلدی بند کر دی لگائی جلدی بند کر دی 0.10 کی پروفٹ میں بند کر دی ایس ایل کروایا تو چالیس ڈالر کا وہی ساری جو مینٹل سٹیٹس پہلے میں ذکر کی ایک ایسے لیٹ ہونے کے بعد ڈرڈر کے ٹریڈ کرنا اور پرفیکٹ انٹریز کو بھی مس کر دینا اگر یہ بیماری ہے تو کمنٹس میں بتائیں اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ رات کو اڑھائی یا تین بجے میں نے یہ ساری فائل کمپلیٹ کی تو اس کا نتیجہ سامنے آ گیا کہ یہ ایڈا ہیڈنگ لکھی ہوئے میں نے کہا اپنی غلطی خود ہی بتا دوں یہ لکھا ہوا تھا moral of the story greed is curse تو وہ حیر چلیں وہ زیادہ important line نہیں تھی وہ سم رات کے جو نیند کیسے رات ہوتے ہیں وہ فائل پہ سمجھ آ گئے اگر آپ کے اندر یہ mentally یہ issues ہیں تو مجھے کمنٹس ایکشن میں بتائیں اور اگر آپ advance pro لے چکے ہیں classes یا price section method صرف جانتے ہیں دو مہینے مجھے اپنی زندگی کہ دے دیں 20 سال بیٹھ کے کھائیں میرا دعوی ہے دو سے تین مہینے دے دیں تین دے دیں تیس سال بیٹھ کے کھائیں آپ میرے پاس کل بندہ آیا جی کہتا ہے جی آپ کا euro usd profit میں نہیں جائے گا میں نے کہا بھائی کیوں نہیں جائے گا ڈاو ورجنسہ جائے گا ہم نے cpi پہ profit لیا still ابھی ہم نے 0.10 کی trade میں نے آگے profit میں بند کی کہتا ہے نہیں مجھے وہ کہانیاں سنانے لگا پھر میرا نا پہلے میں اس کو جواب دے رہا تھا وہ mentor تھا کو بڑا بنا ہوا لیکن end پہ میں نے پھر فکی رکھی یہ anti-venom فکی میں نے کہا بھائی آپ اپنا investor password تو دیں دو سال کا یہ نہ ہو آپ demo trader رہو اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں تو students کے لئے time دیتا ہوں demo traders جو expert mentors بنے ہوتے ہیں میں ان کو time نہیں دیتا آپ investor password دے دیں انہوں نے مجھے کہا آپ بچوں والی باتیں کر رہے ہیں میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے معذرت اگر بڑی بات لگی لیکن میں سیکھنا چاہتا ہوں w1 پہ trading supply demand سیکھنا چاہتا ہوں پھر میں نے بھی ایک جملہ آخری پھکی ان کو دینی ہے اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں معذرت بھائی آپ کی supply demand کا میں کیا کروں جب آپ خود loss کے اندر ہیں بھائی آپ کے price action کا میں کیا کروں جب آپ خود loss کے اندر ہیں بھائی مجھے آپ کہو بھائی شجاہ بخاری تمہارے وی بی ای کا کیا فائدہ جب تم خود loss کے اندر ہو انویسٹر پاسورڈ کیوں نہیں دے رہے چیک تو کریں بھائی تیرا کرتود کیا بھائی فلا میتھر اور فلا میتھر نہ انویسٹر پاسورڈ دیں پھر میتھر سیکھیں گے پھر ایک پھکی رکھی ہوتی بھائی ہم کون صاحب کو کچھ اکاؤنٹ لے رہے ہیں ہم کون صاحب سے پیسے لے رہے ہیں نہ بھائی اس کا time لے رہے اس کا future برباد کروگے لوگوں میں بیٹھوگے نہ کام ہو جاؤگے کام یاب لوگوں میں بیٹھو اور فریش ہو کے پولیٹیکس میں نہیں پڑھنا میں بڑا پولیٹیکس میں انٹرسٹیڈ ہوتا تھا اب میں مین وائلڈ پہ آگیا ہوں میں نے پولیٹیکس چھوڑ بار ریلیکس ریلیکس مائنٹ اور ایسا لیڈر جب چیزوں کو اپنے جو آپ کا پریزنٹ چل رہا ہے ہال چل رہا ہے انتو ریموو کریں میں نے ایک بندے کو بندے کیا ازاد چاہے والے میں نے دیکھا وہ کہیں بات کر رہے تھے آفیس کے اندر یا کہیں میرے ایک فرنڈ ہوتے ہیں ان کے پاس وہ کہہ رہے بھائی میں نیگٹیو لوگوں کو ریپلائی کوئی نہیں کرتا کیونکہ میرا مقصد ہے پیسے اکمانا بھائی میں آپ کو آخری بات اور اس کے بعد پارٹ ون یعنی کہ سائیکولوجی ماسٹر کلاس پارٹ ون کا خادمہ کرتے ہیں اور کمنٹس میں دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو مزید بیماریاں بھی ہیں تو ان پہ ویڈیو اور ان کا solution اب ان بیماریوں پہ میں بتا دیا next ان بیماریوں کا solution لے کے آنگا پھر آپ نے کمنٹس اس ویڈیو کے کمنٹس میں بتانا ہے کہ یہ بیماری بھی ہے تو اس بیماری کے بعد میں آپ مزید جو بیماریاں بتائیں کہ ان کی آج فلانا مرث ساڑے کو لاغ سکھو نہیں بھائی آپ لوگ نے نہیں کرنا یہ آپ لوگ بھولو بھائی انویسٹر پاسورڈ دو سال کی ٹریڈنگ ہسٹری دے دیں آپ کی پھکی ہم لیتے ہیں یہ آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ بھلے کے لیے کہہ رہا یہ میں لاب کروں گا اور مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے میں ان کے سلوشن آپ کو نیکس پارٹ میں دوں گا اگر کمنٹس میں آپ لوگوں نے تھوڑی انٹری لگائی تو میں آپ لوگوں کو ساتھ ہی ان کا سلوشن بھی دوں گا ساتھ یعنی کہ اس سے اگلے دن ویڈیو ڈال دوں گا اب مجھے دے اجازت اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائی گا شکریہ اور بخاری اکیڈمی کا فیس بک گروپ بخاری فور ایکس اکیڈمی سے لازمی جوئن کریں انسٹا گرام پہ لازمی فالو کریں ہمارے فیس بک پیج کو لازمی لائک کریں ٹیلی گرام چینل کو لازمی بخاری فور ایکس اکیڈمی کے نام سے کافی فیک چینل بھی بنے ہیں آپ لوگوں نے جس چینل پہ زیادہ لائک ہوں گے اس کو جوئن کرنا ہمارا یاد رکھئے میں لنک دے دوں گا انہی سے آپ لوگوں نے پلیٹ فارم کو جوئن کرنا انسٹا اور ٹک ٹوک پہ بھی لازمی فالو کریں انشاء اللہ آپ کو نئی اپڈیٹس ملیں گی اللہ حافظ